تو بینک نپٹی میں یہ ویکلی چارٹ ہے آپ کے سامنے اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ کل ہی ہم نے یہاں پہ ڈسکرشن کیا تھا کہ یہ جو ویکلی کینڈل ہے وہ بہت ہی ویک ہو چکے ہیں اور پچھلے ویک کے کلوز کے نیچے آ چکے ہیں اور آج بھی یہاں پہ بہت زیادہ سیلنگ ہوئی جیسے کہ ہم نے کل ڈسکرشن کیا تھا بلکل اسی طریقے سے یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ سیلنگ دیکھنے کو ملی پہلے جو بائنگ دیکھنے کو ملی تو میں نے اس میں آپ کو کہا تھا کہ اگر پہلے بائنگ دکھائی دیتی ہے تو بلکل بھی اس میں ٹریک نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایکسپیرینس ٹریڈڈ ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک دم سے نئے ہیں مارکٹ میں تو اس طریقے کی رسک آپ کو نہیں لینی ہے ٹرینڈ کے ساتھ رہنا ہے ٹرینڈ کو ہی اپنا فرینڈ بنانا ہے دیکھیں یہاں پہ دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے ویک کا جو رینج تھا یہ جو آپ کو کینڈل دکھائی دی رہے ہیں اس کا جو رینج تھا وہ بہت بڑا تھا اس لئے نہ ہی اس پورے ویک میں ہم نے پچھلے ویک کا ہائی بریک کیا اور نہ ہی پچھلے ویک کا لو بریک کیا تو آج ویکلی حساب سے پچھلے ویک کے ہائی لوگ کے بیچ ہی مارکٹ رہا سائیڈ ویز ہی رہا لیکن اب یہاں پہ اس ویک میں ہمیں پچھلے ویک کینڈل بھی چھوٹی ملی ہے دو جی ٹائپ کینڈل ملی ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ چانس ہے کہ مارکٹ ایک تو نیچی کی طرف یا پھر اوپر کی طرف کی لیول کو بریک کرے اور جس دن اس طریقے سے ہوگا وہ دن ایک بہت زیادہ ریلیو والا دن ہوگا کسی بھی دن اگر نیچی کی طرف مارکٹ بریک کرے گا یا پھر اوپر کی طرف مارکٹ بریک کرے گا آپ کو بہت زیادہ ریلی دیکھنے کو ملی گیا اگر اوپر کی طرف بریک کرے گا تو بائنگ کی ریلی نیچی کی طرف بریک کرے گا تو سیڈنگ کی ریلی دیکھنے کو ملی گیا دیکھیں کینڈل جتنا چھوٹا اس کے لیے ہم بیک ٹیسٹنگ یہاں پہ کریں گے دیکھیں آپ کو میں یہاں پہ سمجھاتا ہوں دیکھیں پہلے ویکلی میں ہم دھیان دیں گے باقی ویڈیو میں آگے بڑھیں گے دیکھیں دوستو یہ جو پہلا کینڈل ہے ویکلی والا دیکھیں اس کا رینج یہ کینڈل چھوٹا ہے ٹھیک ہے یہ کینڈل چھوٹا ہے لیکن اس کا جو رینج ہے وہ کافی زیادہ ہے دیکھیں میں یہاں پہ سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں اور یہاں پر بھی دیکھ سکتے اس کا رینج زیادہ ہے پہلے کینڈل لیکن اس کے بعد جو کینڈل بنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو چھوٹی ویکلی کینڈل بنے اس کا رینج بہت چھوٹا ہے تو دوسری کینڈل اس کے نیچے گیپ ڈن ہوئی تو وہاں سے دیکھو کتنا زیادہ ہے یہاں پہ ہمیں سیلنگ دیکھنے کو یہاں پر مزلا ہے یہاں پہ کوئی بھی کینڈل دیکھ لیجئے اب یہ والی کینڈل دیکھ لیجئے یہ اس ویک کی کینڈل بنی ہے کتنی چھوٹی ہے جیسے ہی اس کو بریک کر دیا گیا اس گرین کینڈل نے جیسے ہی اس کا ہائی بریک کر دیا آپ دیکھ سکتے کہ کنٹینیوزلی اوپر کی طرف آپ کو کتنی زیادہ یہاں پہ بائنگ دیکھنے کو ملی ہے بلکل وہی حطہ ہے اب یہاں پہ دیکھیں دوسری یہاں پہ دیکھیں یہ چھوٹی رینج والی کینڈل بنی ہے اس کا ہائی اس کا لو بریک اب جیسے ہی اس کا ہائی بریک کر دیا گیا ہے اوپر کے طرف دیکھیں آپ کو کتنی زیادہ بائیں گے مطلب کنٹینیوس لی ایک دیڑھ مہینے تک بائیں گا آپ کو دیکھنے کو ملی جب ایک چھوٹی کینڈل اور اس کا سائیکولوجی بھی یہی ہوتا ہے کہ چھوٹی کینڈل بڑی کینڈل سے چھوٹی کینڈل جب بنتی ہے تو اس وقت اس کی سائیکولوجی ہی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد مارکٹ میں کسی سائیڈ پہ آپ کو ایک اچھی خاصی ریلی ایک اچھی خاصی مومنٹ دیکھنے کو ملنے والی ہے یہ اس کا سائیڈ چھوٹا ہوا ہے لیکن رینج تھوڑا تھوڑا سا کم ہو ہے زیادہ کم نہیں ہوا ہے رینج بلکل اتنا ہی ہے اگر اس ویکلی لیول پہ مارکٹ کہیں پر بھی بریک کریں ٹھیک ہے نیچے کی طرف اوپر کی طرف آپ کو بہت زیادہ آپ کو وہاں پہ ریلی دیکھنے کو ملیں ہم نے یہاں پہ مارکٹ چلتے ہیں ہم ونڈے کی لیول پہ دیکھیں دیکھیں آپ دیکھو یہاں پہ کلیر کلیر ہمیں ونڈے کا بھی دکھائی دے رہا ہے یہ پچھلے والے کلوزنگ کی نیچے ہی یہاں پہ بھی کلوزنگ ہوا ہے دیکھیں یہ ہے ونڈے والا ہے دیکھیں ہمیں اسے گرین کریں گے اب چلتے ہیں 15 مینٹ میں دیکھیں دوستو یہ میں نے آج کی جو شروعات کی ہے وہ پہلے ہی شروعات میں نے آپ کو منڈے کے منڈے کو کیا ہو سکتا ہے یہ بتانے کے لیے کی ہے اس کے بعد میں آپ کو ایکچولی آج کس طرح سے مارکٹ چلا یہ بتانے والا ہوں دیکھیں اب منڈے کے لیے ہم نے یہاں پہ رینج نکال کے رکھی ہے تو دوستو یہاں پہ دیکھیں یہ جو ونڈے کا یہاں پہ ونڈے کے لو پہ مارکٹ ہے اور مارکٹ جو ہے دوستو آپ کو جب تک آپ سپلائی لیول چلے گا آپ کو مارکٹ پہلے بائنگ سیڈ پہ ہی جاتا ہوا دکھائی دینے کے زیادہ چانس ہے جائے گا ایسے میں نہیں کہہ رہا ہوں کبھی کبھی کیا ہو سکتا ہے کہ اس لیول کو بریک بھی کر سکتا ہے نیچے والی جو لیول ہے ہماری ونڈے کا جو لو ہے ٹھیک ہے اس لو کو بریک بھی کر سکتا ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر سکتا اور پھر دوبارہ اوپر آ سکتا ہے پھر نیچے نہیں آ رہا پھر اوپر جا رہا لیکن ایسے کر کے پھر ایک بار آپ کو سیڈنگ کے رہے دے گا اس کے پیچھے کی سائیکولوجی بھی میں آپ کو آج اس پورے ویڈیو پہ شیئر کرنے والا ہوں بس ویڈیو کو بلکل بھی سکتنا کرتے ہو دیکھیں ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے لیکن آپ کی جو سائیکولوجی اتنے اچھے ڈیولپ ہو جائے گی کیا آپ مطلب مارکٹ میں بلکل بھی loss تو چھوڑا آپ ڈڑ ہوگی بھی نہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو سمجھا دا ہوں دیکھیں منڈے کے دن کیا ہو سکتا ہے clear cut میں آپ کو بتا دیکھوں ایک تو مارکٹ ہے نا منڈے کے دن بلکل sideways رہ سکتا ہے بلکل sideways رہ سکتا ہے یا فیر یا فیر نیچے جائے گا اوپر نہیں آئے گا تھوڑا سا اتنا اوپر آئے گا پھر نیچے جائے گا اور پھر continuously آپ کو selling کی بھی جیدہ سے جاتا دے گا لیکن buying نہیں دے گا لیکن buying نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا ایک تو sideways یا پھر saving ہوگا اب یہ مارکٹ ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی میں آپ کو اتنا confidently بول رہا ہوں لیکن پھر بھی کبھی کبھی ہم جو کہتے اس کے الگ بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ buying بھی ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے کچھ لیکن میں confidence یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اتنا زیادہ آپ کو اوپر کی طرف buying تو کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا جب تک کی ہمیں demand level active نہیں ہو تھے ابھی supply level active ہوا ہے دیکھیں یہاں پہ 15 minute میں یہاں ابھی یہاں پہ آپ کو اچھے طرح سے سمجھ میں آئے گا یہاں پہ ابھی demand level شروع تھا اس level کے اوپر مارکٹ آیا پھر اس لیول کے اوپر آیا پھر اس لیول کو بریک نہیں کیا پھر اس لیول کو بریک نہیں کیا چاہیے تو لیکن اس لیول کو بریک نہیں کرنا چاہیے تو لیکن اس نے یہاں پہ اس لیول کو بریک کر دیا اور اب اس لیول کے اوپر بھی نہیں گیا تو یہاں پہ ہمیں complete selling دیکھنے کو مل رہا ہے تو مندے کو بھی آپ کو اس لیول کے اوپر نہیں جائے گا پھر selling دیکھنے کو ملے گا اگر نہیں selling دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ consolidate کرے گا اب یہ consolidate کیوں کرے گا کیوں کرے گا consolidate ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کو میں بلکل سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو اب مندے کے بارے میں میں نے آپ کو انیلیسز بتا دیا ہائی لو کیسے نکالنا یہ سب کچھ بتا دیا weekly بھی نکال دیا اب چلو تو آج مارکٹ کیسے چلا کیوں چلا اور ہمیں کس طریقی کے psychology مارکٹ میں رکھنے ہیں یہ پھر ایک بار repeat کروں گا میں آپ کو یہاں پہ پھر ایک بار میں ابھی weekly میں جاؤں گا وہاں پہ بلکل دیکھیں اس process کو دھیان میں رکھنا آپ کیونکہ یہ process کافی important ہے اس process کو دھیان میں رکھ کر ہی ہم اچھے کاسے analysis کریں گے آپ کو مارکٹ شروع ہونے سے پہلے یہ process کرنا بہت ضرور ہے یہاں پہ ہمیں weekly کا ہائے اب یہ میں آج کا analysis کر رہا ہوں اور آج کا analysis کر رہا ہوں مطلب ابھی market شروع ہونے ایسا سمجھ لیجے صبح کا وقت ہے اور میں بیٹھا ہوں 9 بجے تو میں نے کیا کیا weekly کا ہائے اور لو مارک کیا یہاں پہ ٹھیک ہے اب میں one day میں بھی جاؤں گا یہاں پہ دیکھو میں جب بھی analysis کرتا ہوں میں پہلے trend ڈھونتا ہوں trend ڈھوننا بہت زیادہ پہ لے تو ون ڈے میں میں نے ابھی کل والی آج والی نہیں کل والی کینڈل پہ ابھی مارکٹ کھلا ہی نہیں تو آج والی کینڈل پہ میں نے یہاں پہ ہائے اور لو مارک کر لیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ پھر ایک بار میں 15 منٹ میں آتا ہوں تو دیکھو تو یہاں پہ 15 منٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ یہاں پہ کھلا ہے 15 منٹ کے پاس یہاں پہ نیچے کھلا ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پہ آپ کو بائنگ کی ریلی دیکھنے کو ملے گی لیکن اس میں گلتی سے بھی انٹرینہ کرنا دیکھو میں نے جو بھی ورڈز کہہ ہیں ابھی یہاں پہ 15 منٹ میں آپ کو ٹھیک سے نہیں سمجھ میں آئے گا 5 منٹ میں چل کے سمجھاؤں گا دیکھیں جو بھی میں نے کہا بلکل سٹیک ہوا پہلے تو آپ کو یہاں پہ بائنگ کر آکے پہلی ہی کینڈل میں آٹکا دیا جتنے بھی بائر ہے ان سے بھی سٹوپلس یہاں پہ ہٹکے ہیں جتنے بھی سلے رہے ان سے بھی آئیک ہے بائر آتے رہے سٹوپلس ہٹ کرتا رہا بائر آتے رہے سٹوپلس ہٹ کرتا رہا اس لئے میں نے کہا تھا کہ پہلی بار اگر آپ کو بائنگ دے رہا ہے مرکٹ تو پہلی بار بائنگ میں بلکل بھی نہیں جانا ہے یہاں پہ جو بائنگ ہوئی جو اس لیول کو بریک کر کے آگے اس میں آپ ٹیڈ لے سکتے تھے یہاں پہ کہی پہ بھی آپ لے لیں 25 میں یہاں پر آپ کو مل جائیں گے آرام سے یہ بھی بات تھی جو بھی دسکی ٹیڈرز ہے جو بھی ایکسپرینس ٹیڈرز یہاں پہ کال سائیڈ پہ اچھے کاسو پروفٹ کما سکتے تھے اور یہاں پر دیکھو جتنے بھی بائر آئے میں نے کہا تھا آپ سے جتنے بھی یہاں پر بائر آئے ہیں ان سبھی بائرز کے سٹاپ لاؤسس یہاں پہ ہنٹ ہو گئے تو یہاں پہ بات ختم ہو گئی ان کی اور یہاں پہ سیلنگ ہوئی جو میں نے کہا تھا کہ سیلنگ ہوئی ہے ایسا میں نے کیوں کہا تھا آپ کو ٹھیک ہے تو اب وہ لوجک میں آپ کو یہاں پہ بلکل ڈیٹیل میں سمجھا ہوں تھوڑا سا چارٹ چھوٹا کرتا ہوں ویڈیو لنبا ہو سکتا ہے اس کے لئے ہمیں چلنا پڑے گا تین مارچ ٹھیک ہے تین مارچ اب آپ کہیں گے کہ اتنے دور کیوں ٹھیک ہے اتنا دور تو جانا ہی ہے دیکھئے اب یہاں پہ میں ایک انڈکیٹر لگا تو ابھی آج یہاں پہ آپ کو ہمارے باقی سارے انڈکیٹر نہیں دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہو گیا میرا جو پروفائل ہے وہ تھوڑا سا ڈیلیٹ ہو گیا کچھ تو ہو گیا لیکن ہو گیا ٹھیک ہے مجھے بھی پتا نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے لیکن ہوا تو کچھ نہ کچھ تو ہے تو یہ سب کچھ چینج لگ رہا ہے مجھے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ مووینگ ایوریج یہاں پہ میں لے کیا تھا ہوں ایکسپونینشیل مووینگ ایوریج ٹھیک ہے ایکسپونینشیل مووینگ ایوریج جہاں پہ لیا ہوں اگر میں یہاں پہ آپ کو سمجھاتا ہوں مووینگ ایوریج جہاں سے نکال دیں گے ایکسپونینشیل مووینگ ایوریج رکھیں گے اس کا لیند رکھیں گے 20 ابھی ہم 52 اور 200 پی یہاں پہ لگائیں گے بعد میں یہاں پہ دھہان سے دیکھئے اب یہاں پہ ایک لوجک میں آپ کو سمجھاؤں گا بلکل بھی ویڈیو کو سکپ نہ کرنا دیکھو کبھی بھی بات دھیان میں رکھنا 52 مووینگ ایوریج ہو 200 مووینگ ایوریج ہو یا پھر 20 مووینگ ایوریج ہو اگر ان موووینگ ایوریج سے کینڈلز دھیرے دھیرے اوپر جاریے یا پھر نیچے جاریے لیکن 1 to 2 آورز اس مووینگ ایوریج سے دور رہی رہی ہے مووینگ ایوریج کا ٹیسٹ نہیں کرتے مووینگ ایوریج کو ٹچ نہیں کری تو آپ کو سمجھنا چاہیئے کہ یہاں پہ ٹرینڈ جو بن رہا ہے وہ بلکل سٹراؤنگ ٹرینڈ ہے اور یہی ٹرینڈ کنٹینو کرے گا جب یہ مووینگ ایوریج کو ٹچ کرے گا مطلب اگر آپ مووینگ ایوریج ٹچ کرنے کے بعد اوپر بائنگ دے رہے تو یہاں پر بھی بائنگ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ 25 پائنٹ ٹچ ہو جائیں گے مطلب بولنے کی بات یہ ہے کہ آپ بیک ٹیسٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس چاہت پہ کہ مووینگ ایوریج سے دور رہنے کے بعد کم سے کم آگر کینڈلز ایک گھنٹا مووینگ ایوریج سے دور رہ کر بیٹھاتا ہے اور اوپر کی طرف یا پھر نیچے کی طرف رہ لی دیتا ہے تو وہ ٹرینڈ سٹراؤنگ ٹرینڈ ہوتا ہے اور اس ٹرینڈ میں آپ کو اس ٹرینڈ کی طرح ہی ٹرینڈ لینا ہے تسلٹ significa مطلب اگر یہ بات ہوگی دوسری بات یہ تھا اگر یہ جو بہنگ ہوئی ہے اگر پولی کی پوری بڑی نگ ہوئی ہے weltweit میں بتا رہا ہوں میں نے اسے آخری میں کیوں رکھا ہوں کہ جو بھی لوگ ویڈیو کے آخر میں رہیں گے ان کے لیے پوائنٹ کافی اچھا ہوگا اور یہ کافی اپاوٹن پوائنٹ ہے آپ کی اسco ایکو ernور پ للنا اس لیے آخر میں رکھا ہng جو بھی statist کر چکے ہیں ان کا اس میں ابھی نقصان ہونے والا ہے دیکھیں یہاں پہ جو بائنگ ہوئی ہے یہ بائنگ اتنی زیادہ بائنگ ہوئی ہے یہ بائنگ کون کرتا ہے gap up ہونے کے بعد اتنی زیادہ بائنگ کون کرتا ہے اتنی زیادہ بائنگ آپ اور ہم تو نہیں کر سکتے ریٹیلر نہیں کر سکتے تو یہ جو بائنگ ہوتی ہے وہ بڑے بڑے انسٹوٹیشر اور آپریٹرز کرتے ہیں اب یہ جو بائنگ کرتے ہیں جب مارکٹ ٹرینڈ میں ہوتا ہے تو ان کے پاس بہت زیادہ انویسٹ کرنے کے لئے پیسہ ہوتا ہے تو وہ چاہتے تو یہ ہے کہ مارکٹ میں میں نے سمجھو ایک سو روپے کی کوئی بھی ایک وستو لے لی تو میں چاہوں گا کہ مجھے اور وہی وستو سو روپے سے کم پیسے میں ملے نائنٹی روپے میں ملے نائنٹی فائر روپے میں ملے لیکن جب ایسا نہیں ہو رہا مارکٹ نیچے نہیں آرہا مارکٹ اس کے لوگ کے نیچے نہیں آرہا مارکٹ ہائر ہائز بنا ہائی کے اوپر ہی جا رہا ہے تو آپریٹر کو پیسے ڈالنے ہیں تو آپریٹر کیا کرے گا دھیری 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 پیسے سے خریدداری کرتا رہے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا ایک ایوریج پرائس تیار ہوگا تو اب میں آپ کو چلو مان کے چلتا کہ اس کا ایوریج یہاں پر آیا ہوگا تو ہم یہاں پر ہوریزنٹل رے نکالیں گے آپ کو یہاں پر سمجھانے کے لئے ہوریزنٹل رے نکالتا ہوں تو یہاں پر ہم یہاں پر رے نکالتے ہیں اس کا ایوریج یہ ہوگا تو اب یہاں پر دھیان دے کر دیکھنا تین مارچ کے بعد چار مارچ کو دیکھیں مارکٹ اوپر ہی رہا ہے بلکل بائیں ہوتی رہی ہے آپریٹر کا جو ایوریج پریج ہے وہ ہمارا یہ لائن ہے ٹھیک ہے آپریٹر کا ایوریج پریج ہے وہ ہمارا یہ لائن ہے ٹھیک ہے تو آپریٹر نے جو یہاں پر بائیں کیا ہے اٹھا تک آتے ہیں اور پر انڈگی کنھاب گے آپ کے پوریڈے ہیں اور دیکھیں آپ کے پوریڈے تھے اَم شخص میں اب اپرٹے ہیں مطلب 8 مارچ کو بھی بائن کر رہا ہے یہاں پر بھی بائن کر رہا ہے 9 مارچ کو ب deb сейчас لیکن اب یہاں پر دھیان دینے کے بات یہ ہے کہ وہ بائن کر رہا ہے کچھ لوگ سیلنگ کر رہے ہیں دیکھیں سیلنگ ہو نیدر ہے وہ آپ کے پوریڈےhar اپریٹر ہونے دے رہا ہے یہاں پہ کیونکہ اس سے جتنا سیلنگ ہوگا اس جو مال وہ خرید رہا ہے اس کی پرائز نیچے گری گئے اور اس سے کم سے کم پرائز پر مال ملے گا ٹھیک ہے دیکھو پھر اپریٹر میں یہاں پہ بائن کیا پھر سیلنگ ہوا جتنے بھی سیلر آئے سب بھی کو اگڑا دیا اس نے اور ایک ہی دن میں مال بیچ دیا یہاں پہ دیکھیں دس مارچ کو پورا پورا گیپ ڈاؤن میں مال بیچ دیا اور یہاں سے آپ اپریٹر نے شروع کیا اپنا مال بیچنا 10 مارچ سے اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے دیکھو بلکل دوسری دن بھی مال بیچا جا رہا ہے بلکل بیچے جا رہا ہے اب یہاں پہ جو باہر آ رہے ہیں وہ اپریٹر نہیں ہے وہ ہم لوگ ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں گرتی مارکٹ میں کھریتے ہیں تو جتنے بھی بائر آ رہے ہیں سبھی کسی بھی مر رہے ہیں دیکھو یہاں پہ پہ پھر سیل اپنا مال بیچے جا رہا ہے بیچے جا رہا ہے بیچے جا رہا ہے اب دیکھو جس دن demand شروع ہوگی یا پھر sideways رہے گا تو اس دن سمجھ جائیں گے کہ اپریٹر کا مال ختم ہو چکا ہے اور آپ پریٹر اب سیلنگ سے بائنگ میں آ رہا ہے جیسے کہ یہاں پہ اتنی زیادہ بائنگ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو کیوں میلی ہے optoo deep puis کرنا شروع کیا دوستو دیکھیں اب یہاں پہ operator buy کر رہا ہے سیلر لوگ سیل کر رہے لوگوں کا mindset کیا ہوگا کہ ابھی سیلنگ ہی کرو مارکٹ گر رہا ہے تو لوگ سیل کرتے جا رہے ہیں لیکن operator buy کرتے جا رہے ہیں دیکھو یہاں پہ بائی کرتے جا رہے ہیں اب جتنے بھی سیلر ہے اب سبھی مر رہے ہیں یہاں پہ تو کہ یہاں پہ consolidated ہو گیا ابھی مارک یہاں پہ operator رو گیا یہاں پہ operator رو گیا اب اس کا خریداری complete ہو گیا اب وہ سیلنگ کرنا شروع کرے گا دیکھو یہاں پہ operator نے یہاں تک جتنا ہو سکے اتنا خریدار کیا اب یہاں پہ یہ سب retailers بھی آگئے ابھی ان کا view کیا ہو گئے کہ ابھی market بڑھ رہا ہے تو خرید لو تو اس میں اب retailer آگئے اب یہ ان کا view وہ جلدی چینج نہیں کریں گے دیکھو یہاں پہ نیچھی گراؤٹ ہوگی اور جیسے میں نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ جو بھی صبح کا buying آئے گا وہ retailers کا آئے گا دیکھو اتنی زیادہ retailers یہاں پہ آگئے buying کریں تو اب یہاں پہ selling ہویا تو اب جب تک وہ ہمیں demand کا zone نہیں create ہوتا تب تک یہاں پر ہمیں retailers buy کرتے رہیں گے operators sell کرتے رہیں گے retailers buy کرتے رہیں گے operators sell کر یہ چلتا رہیا تو یہ منڈے کے دن بھی چھلنے والا ہے بس آپ کو سمجھ سوچ سمجھ کے price action دیکھ کے اس میں trap نہیں ہونا ہے آج کا ویڈیو سب سے زیادہ لمبا ویڈیو بنا ہے کیونکہ مجھ یہ ہے psychology آپ کو سمجھانے کے ساتھ ہم آگے بھی کام کریں گے دوستو اگر یہ psychology آپ کو اچھے لگے کچھ سمجھ میں آیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں بھی آئے ہوگی لیکن دیکھو دھیری دھیری سمجھ میں آئے گا دھیری طرح میں ہمیشہ ہر ایک ویڈے میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کے بارے میں تو بس آپ ہمارے ویڈیو کو بلکل بھی skip نہ کرتے ہوئے دیکھتے جائے ہر روز دھیری دھیری آپ کا بھی اسی طرح کا mindset بنتا جائے گا تو میں نے آپ کو بول گیا ہے کہ منڈے کو آپ کو buying کی rally دیکھنے کو ملے گی starting میں اس کے بعد آپ کو selling کی rally دیکھنے کو ملے گی آپ کو جہاں بھی ٹھیک لگے price action دیکھئے protective stop دیکھئے option chain کا ڈاثر دیکھئے اور اس طرح سے انٹر لیجئے اور صرف 25 points کا target رکھئے اور نکل جائے تو آج کے لیے بس اتنا ہے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو یہ content اچھا لگا ہے informative لگا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب تو کریں اپنے دوست ورشتتر کے ساتھ ہمارے چینل کو شیئر کیجئے اس طریقے کے اچھے اور informative وڈی کے ساتھ آپ سے بسی جلدی ملکات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت thank you very much